بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹیسٹی جی ہاں آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہت ہی ٹیسٹی گلاب جامون یہ بہت ہی سوفٹ بنیں گے اور اندر تک بالکل ہی نرم ہوں گے اور شیرہ ان کا اندر تک جذب ہوا ہوگا آپ اینڈ تک میرے ساتھ رہیے گا آپ کو میں بہت ہی آسان سٹیپ بائی سٹیپ اس کی ریسیپی سمجھاؤں گی آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں ان کو میں نے کٹ کے رکھا ہے تو دیکھیں شیرہ کیسے اندر تک رچ بس چکا ہے اور اسے ہم ملک پاودر سے بنائیں گے جو کہ ہر گروسری شاپ پہ ایزی لی اویلیبل ہوتا ہے آپ تک ہی ریسیپی لانے کے لیے میں نے بہت سی ریسیپی ٹرائی کی ہیں اور ان کے بعد بہت ہی پرفیکٹ ریسیپی میرے ہاتھ آئی ہے جو میں آپ سے انشاءاللہ شیئر کرنے والی ہوں تو چلیں اگر آپ اسی طرح کے سافت کلاب جامون گھر پہ ریڈی کرنا چاہتے ہیں تو ہم ٹائم زائے کیے بغیر اپنی ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اپنا شوگر سیرپ ریڈی کرنے کے لیے ایک برطن کچھولے پر رکھ دیں گے اس میں ہم ایٹ کریں گے دو کپ پانی اور ساتھ ہی ہم اس میں ایٹ کریں گے ون اینڈ ہاف کپ چینی اب ہم اس میں ایٹ کریں گے ایک چوتھائی چمچ الائچی پاودر اگر آپ کے پاس الائچی پاودر نہیں ہے تو آپ ثابت الائچی بھی اس میں ڈال سکتے ہیں تین سے چار ادد الائچی آپ لے لیں اور اسے ایک سائٹ سے کھول کے وہ اس شیرے میں آپ ڈال سکتے ہیں چھولے کی آنچ کو ہم میڈیم پر ہی رکھیں گے اور زیادہ تیز نہیں کریں گے آنچ اس کی پانی کے اندر چینی ڈالتے ہی اس کو فوراں مکس کریں ورنہ یہ نیچے سے جلنا شروع ہو جاتی ہے جب تک آپ کو چینی پانی کے اندر نظر آ رہی ہے تب تک آپ نے مسلسل اس کا چمچ ہلاتے جانا ہے اور جب آپ دیکھیں کہ اس کا دانہ بلکل میلٹ ہو چکا ہے پانی میں تب آپ چولے کی آنچ کو سلو کر سکتے ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں چینی بلکل اچھی طرح سے میلٹ ہو چکی ہے اب میڈیم آنچ پر اسے ایک اوبال آنے دیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ایک اوبال آ چکا ہے اب ہم اس میں ایٹ کریں گے دو چمچ لیمون کا پانی لیمون کا رس ڈالنے کا یہ فائدہ ہے کہ یہ شیرے کو تھنڈا ہونے کے بعد بھی اس میں کرسٹلز نہیں بننے دے گا اس شیرے کو ہم آم شیرے کی طرح نہیں پکائیں گے میرے کہنے کا مطلب ہے کہ اس کو ایک تار کی طرح جیسے آم شیرہ پکاتے ہیں ویسے نہیں پکانا بلکہ اس سے پہلے ہی ہم اس کی آنچ کو بند کر دیں گے بس چینی کو سلو آنچ پر میلٹ ہونے دیں اس کے بعد میڈیم آنچ پر اسے ایک اوبال آنے دیں اور اس کے بعد چولہ بلکل آپ نے سلو آنچ پر ایسے کرنا ہے جیسے کہ ہم دم پر رکھتے ہیں چاولوں کو یا آم ہنڈی کو چولے کی دوسری سائٹ پر ہم نے ایک پین میں آئل کو گرم ہونا رکھ دیا ہے اس کی آنچ بھی ہم ایسے ہی رکھیں گے جیسے دم پر رکھتے ہیں یہ دونوں کام آپ نے گلاب جاون کی ڈور ایڈی کرنے سے پہلے کرنے ہیں کیونکہ اب انشاءاللہ پانچ سے سات منٹ میں ہماری ڈور ایڈی ہو جائے گی سب سے پہلے ہم لیں گے ایک باول میں ایک کپ نیڈو کسی بھی اور خوشک دودھ سے یہ اتنا اچھا رجلٹ نہیں دے گا جتنا نیڈو سے دے گا اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک چوتھائی چمچ الائچی پاودر اور ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک کھانے کا چمچ میدہ آپ بیک سکتے ہیں یہاں پر میں نے میدے کا چمچ بھر کے ڈالا ہے اب ان اجزہ کو چمچ سے ہلکا سا مکس کر لیں گے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون بیکنگ پاودر اور یاد رکھیں یہاں پر آپ نے بیکنگ سوڈا استعمال نہیں کرنا ہے اور اس کو ٹی سپون کے حساب سے ہی لینا ہے ٹیبل سپون کے حساب سے نہیں لینا اب ہم نے اس میں ایڈ کیا ہے ایک چمچ دیسی گھی اس کا روم ٹمپریچر پر ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ کے پاس دیسی گھی نہیں ہے تو آپ دوسرا گھی بھی استعمال کر سکتے ہیں اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک میڈیوم سائز کا انڈا اور انڈے کا بھی روم ٹمپریچر پر ہونا بہت ضروری ہے اب چمچ کی مدد سے ان اجزاء کو تھوڑا سا مکس کر لیں گے انڈے کو ہمیشہ پہلے چیک کر لیا کریں کہ یہ ٹھیک ہے بھی کہ نہیں اس کے بعد اس کو ایڈ کیا کریں کسی بھی چیز میں اب ہم اس میں ایڈ کریں گے دودھ اور دودھ کا بھی روم ٹمپریچر پر ہونا بہت ضروری ہے اسے تھنڈا نہیں ہونا چاہیے اور اسے ہم چار کھانے کے چمچ کے حساب سے لیں گے ٹی سپون نہیں لینا ہے کھانے کا چمچ لینا ہے ایک چمچ اوپر نیچے ہونے سے بھی ریسیپی خراب ہو سکتی ہے اب ان اجزاء کو ہم پہلے تھوڑا سا چمچ کے ساتھ مکس کریں گے اور آپ نے اس کی مکسنگ کے وقت بلکل ہلکے ہاتھوں سے اسے مکس کرنا ہے اگر آپ زور زور سے اس کو گوندیں گے یا زور سے چمچ ہلائیں گے تو یہ سخت ہو جائیں گے سٹارٹ میں یہ دودھ تھوڑی چپکنے والی ہوگی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سٹکی فیل ہو رہا ہے ابھی بھی بہت نرم ہاتھوں سے اسے مکس کرنا ہے اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو بلکل بھی آپ نے زور نہیں لگانا نیڈو کے علاوہ بہت سے خوشک دودھ میں ٹرائی کر چکی ہوں لیکن اس کا ریزلٹ اچھا نہیں آتا ہے اگر آپ کو نیڈو نہیں مل رہا ہے تو آپ نے فل فیٹ ڈرائی ملک لینا ہے اگر آپ سکمٹ لیں گے ڈرائی ملک تو اسے گلاب جامون کا ٹیسٹ تھوڑا سا نمکین ہو جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ڈو کتنی زیادہ پتلی ہے اور اس کی یہی کنسسٹنسی ہمیں چاہیے اسے کور کر کے صرف پانچ منٹ کے لیے ہم رکھتیں گے پانچ منٹ کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بالکل پرفیکٹ فارم میں آ چکی ہے ہماری ڈو کیونکہ خوشک دودھ ساری نمی کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے اب ہم اس کو گونڈیں گے نہیں بلکہ ابھی بھی احتیاط کے ساتھ ہم اسے ہینڈل کریں گے اب ہم اپنا پروسس شروع کرتے ہیں جس سے ہم اسے گلاب جامون کی شیپ دے سکیں پہلے ہم نرم ہاتھوں سے اس کو ایک لمبے بلوک کی شکل میں لائیں گے اس کے بعد جتنے سائز کے ہمیں گلاب جامون چاہیے اتنے اتنے اس کے حصے بنا کے الگ کرتے جائیں گے کچھ لوگوں کو اس کا بڑا سائز اچھا لگتا ہے اور کچھ لوگ چھوٹے گلاب جامون کھانا پسند کرتے ہیں آپ جس بھی سائز اور جس بھی شیپ کے اسے بنانا چاہیں اپنی مرضی سے اسے بنا سکتے ہیں اب ہم ہر حصے کو اٹھائیں گے اور ہلکے ہاتھوں سے اس کی ایک بال بناتے جائیں گے اس پوائنٹ پہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ بلکل ہلکے ہاتھوں سے آپ نے اس کو ہینڈل کرنا ہے ورنہ یہ ہارڈ ہو جائیں گے اور اس کی بال بناتے ہوئے اس میں کریکس بلکل بھی نہیں آنے چاہیے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بالکل شائنی شائنی سی بالز بن رہی ہیں اور کوئی بھی کریک نہیں ہے اس میں انشاءاللہ بہت ہی جلد میں آپ سے بریڈ والے گلاب جامون کی ریسیپی بھی شیئر کروں گی وہ بھی بہت اچھے بنتے ہیں اس کے علاوہ پنیر اور کھوئے والے گلاب جامون کی ریسیپی بھی انشاءاللہ بہت جلدی شیئر کروں گی میں آپ سے پہلے ہر ریسیپی میں خود بنا کر دیکھتی ہوں اور اگر وہ پرفیکٹ ہو تو ہی میں آپ تک لے کر آتی ہوں اگر اس کی ڈو ریڈی کرتے ہوئے آپ کو فیل ہو کہ یہ تھوڑی ہارڈ ہو رہی ہے تو آپ اس میں ایک چمچ کی حساب سے ملک اور بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن ڈو کا پتلہ ہونا سٹارٹ میں بہت ضروری ہے اگر آپ کو فیل ہو کہ آپ کے ہارڈ رائے ہو رہے ہیں تو اس کی بال بناتے ہوئے آپ ہلکا سا آئل بھی لگا سکتے ہیں ہاتھوں پہ ہمارے گلاب جامون فرائی ہونے کیلئے بلکل تیار ہیں ایک کپ کے آمیزے سے پندرہ سے سولہ ہم نے گلاب جامون ریڈی کی ہیں پہلے ہم ڈو کی چھوٹی سی بال بنا کر اسے چیک کریں گے کہ اس کا ٹمپریچر ٹھیک بھی ہے کہ نہیں ہے کیونکہ اگر آئل بہت زیادہ گرم ہوگا سٹارٹ میں تو گلاب جامون ہمارے جل جائیں گے اگر یہ بال پہلے نیچے بیٹھ جاتی ہے اور اس کے بعد آرام سے اوپر فلوٹ کرتی ہے تیارتی ہے تو اس کا مطلب کہ یہ بالکل ریڈی ہے اب اب ہم سارے گلاب جامون نہائیت احتیاط کے ساتھ اس میں ڈالتے جائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آئل ہمارا بہت زیادہ گرم نہیں ہے کیونکہ یہ سب گلاب جامون پہلے جا کر نیچے بیٹھ رہے ہیں اگر یہ بہت زیادہ گرم ہوتا تو یہ فورا نہیں تیارنے لگتے لیکن ہم یہ گلاب جامون کو پکانا ہے اس کو جلانا نہیں ہے کیونکہ گلاب جامون بیچارے پہلے ہی بلیک ہوتے ہیں تو دیکھنے میں جلنے اور پکنے والے ایک ہی جیسے لگتے ہیں صرف ان دونوں کے ٹیسٹ سے ہی پتا چل سکتا ہے کہ یہ اچھی طرح پکے ہیں اور یہ اچھی طرح سے جلے ہوئے ہیں اس لئے ان کو ہلکی آنچ پر ہی آہستہ آہستہ سے ہم اس کو پکائیں گے اور آہستہ آہستہ سے ان کا کلر لائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں تین سے چار مینٹ کے بعد اب یہ تھوڑا سا حرکت میں آنا شروع ہو گئے ہیں ابھی بھی ان کو ہم بہت پیار سے ہینڈل کریں گے اور آرام آرام سے اس کو ہلائیں گے اور آئل کو اس طرح سے موف کریں گے چمچ کو اس طرح سے ہلائیں گے کہ یہ ساری بالز اچھی طرح سے اس میں گھومنے لگیں اور ہر گلاب جامون کا کلر ہر طرف سے ایک ہی جیسا ہو جب آپ دیکھیں سب گلاب جامون اب تیارنا شروع ہو گئے ہیں تو اس پوائنٹ پر آپ آنچ کو تھوڑا سا تیز کر لیں لیکن آنچ کو سلو ٹو میڈیم ہی رکھنا ہے میڈیم ٹو ہائی پر نہیں لانا آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے میں چمچ کو ہلا کر ان کو ہر طرف سے اچھا سا کلر دے رہی ہوں شیرے والی کڑھائی کے نیچے ہلکی سی آنچ کو ہم آن رکھیں گے لیکن اگر آپ کو لگے کہ آپ کا شیرہ گھڑا ہو رہا ہے تو آپ آنچ کو بند کر سکتے ہیں لیکن گلاب جامون ایڈ ہوتے ہی آپ شیرے والا جو چولہ ہے اس کی آنچ کو آن کر دیں آپ دیکھ سکتے ہیں ان میں بہت اچھا سا کلر آنا شروع ہو گیا ہے آپ جس کلر کی گلاب جامون کھانا پسند کرتے ہیں اس کو تب تک فرائے کرتے رہیں مجھے یہ اسی کلر میں چاہیے اس لئے اب میں ان کو نکال کے ڈریکٹ شیرے میں ڈال دوں گی اور شوگر شیرے میں ڈالنے کے بعد ہم چولے کی آنچ کو تیز کر دیں گے شیرے والے چولے کی آنچ کو تیز کر دیں گے اور شیرے میں ایک اُبال آنے دیں گے آپ چاہیں تو اس میں اس وقت ایک سے دو چمچ گلاب کا ارک بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میرے پاس اس وقت نہیں تھا اس لئے میں اسے ایڈ نہیں کر سکی بس ایک ہی اُبال آنے دینا ہے آپ نے اس کے بعد آپ نے اس کا چولہ بند کر دینا ہے اور ایک سے دو گھنٹے کے لئے کم از کم آپ نے اسے کور کر دینا ہے پھر آپ نے اسی سیرپ میں اس کو تھنڈے ہونے دینا ہے یہ ساری وہ ٹپس اور ٹرکس ہیں جو گلاب جامون کو نرم بنانے کے لیے بہت ضروری ہیں اگر آپ نے کوئی ایک ٹپ بھی اس میں سے سکپ کر دی تو آپ یہ گلاب جامون ہارڈ ہو جائیں گے یہ گلاب جامون صرف پچیس سے تیس فنٹ کے اندر ریڈی ہو جاتے ہیں جو شیرپ بچ جائے گا آپ نے اس کو ضائع نہیں کرنا ہے بلکہ اسے ایر ٹائٹ جار میں ڈال کے آپ فریج میں رکھ سکتے ہیں اور اگر آپ اسی وقت اسے استعمال کرنا چاہیں تو اتنی ہی کوانٹیٹی کی ڈو اور تیار کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اتنی ہی کوانٹیٹی کی ڈو میں نے دوبارہ ریڈی کی تھی اور ان کو میں بیز بھی شکل میں لے کر آئی ہوں میری کسی بھی ریسیپی کے متعلق اگر آپ کے پاس کوئی بھی کوئسن ہے تو آپ کومنٹ باکس میں میرے سے پوچھ سکتے ہیں اب ایت پر اسے ریڈی کریں اور مجھے ضرور بتائیں کہ کیسے بنے تھے اور اسے ہمیشہ گرم گرم شیرے کے ساتھ سرف کریں تو بہت ہی ٹیسٹی لگتے ہیں اللہ ہم سب کو زمینی اور آسمانی ہر طرح کی آفت سے محفوظ رکھے اللہ آپ سب کا دستخواں سجائے رکھے اور ہم سب کو صحت اور ایمان کا عرض کتا فرمائے میری نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ